جی اسلام علیکم کیا ہر جانے آپ سب کے ویلکم بیک ٹو مائی یوڈیوب جنر بینٹر ویجیٹیبل کے کچھ سیرز تو میرے پاس پیلے سے تھے اور جو سیرز نہیں تھے وہ میں خید کے لائی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ان کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں یہ ہر ایک سیرز پیک کی پرائز ہے ٹونٹے روپیس یہ ہے ٹونٹے سیرز یعنی شلجم کے سیرز جو کہ پرپل ٹاپ اور وائٹ کلوپ شلجم کے سیرز جو ہوتے ہیں یہ سات یا دس دن کے بعد چر منٹ ہو جاتے ہیں شلجم کے سیرز کو آپ گھر میں بھی سیرز سے گروہ کر سکتے ہیں مگر خیال یہ ہے کہ جس گمپلے میں آپ شلجم کو سیرز کے گروہ کر رہے ہیں اس گمپلے کی نمبائی یعنی گہرائی زیادہ ہونے چاہیے جب بھی آپ سیرز بغیرہ خرید دیں تو سیرز پیک پر ایکسپائری ڈیٹس ضرور چیک کر لیا کریں اور یہ ہیں پیسٹس یعنی مٹر کے بیج مٹر کے پلانٹ کو آپ آسانی کے ساتھ گھر میں گروہ کر سکتے ہیں مٹر کے بیج آپ تاب لگائیں جب درجہ رارت پچیس سے ستاسی ڈگری ہو مٹر کے بیج چھے یا سات دن کے بعد جرمنیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے میتھی میتھی کے سیرز میتھی کے جو بیج ہوتے ہیں یہ ان کی جرمنیشن تین دن کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے میتھی کے پلانٹس کی بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے میتھی کے پلانٹس کو سبز بھی اور خوشک جاننی یعنی ڈرائی کر کے بھی یوز کیا جاتا ہے اور یہ سیڈز پیک ہے اس میں آئے کیرٹس کے سیڈز یعنی گاجیوں کے بیچ کیرٹس کو آپ ایزی لی گھر میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اس کے سیڈز تقریباً سات دن بعد ہی جرمنیشن ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس گبلے میں آپ گاجروں کے بیچ دکھانا چاہتے ہیں اس کی لمبائی یا گہرائی زیادہ ہونے چاہیے اس کے بعد یہ میں نے خریدہ ہے پیٹ موس پیٹ موس کو آپ گھبر کھات کے ساتھ مکس کر کے ایز کمپوزٹ فلاورز اور بیجیٹیبل سویڈز کی جرمنیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو کیسے لگی آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل نیچر اینڈ کارنی کو سبسکرائب کریں تھانک یو اللہ افیس ٹیک کیر